ہی گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بہت بڑیا ہوں گے دیکھیں یہ جو ہمارے ونٹر فلارس ہیں ان کے اب جانے کا سمجھ آنے والا ہے اب یہ پندرہ سے بیس دنوں میں بہت کم ہو جائے گی ان کی فلارنگ اور یہ بہت چھوٹے چھوٹے سے فلارس ہو جائیں گے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمارے گارڈن سے پوری طرح سے فلارس نہ چلے جائیں ہمیں ابھی سے اپنی سمر کے گارڈن کی تیاری کر دینی چاہیے جس کے لیے ہمارے جو مین ہیرو ہیں پروٹلاکا اور پرسلین ان کی کیسے کیر کرنی ہے جو ہمارے پوٹس میں پہلے سے لگے ہیں اور جو ہمیں لگانے ہیں جو ہم نے پچھلے سال سیف کیے تھے اگر وہ ویڈیو آپ نے ہمارا نہیں دیکھا ہے جس میں ہم نے ان پلانٹس کو سیف کیا تھا تو جا کر جرور دیکھ لیجئے گا یہ دیکھیں یہ سیٹ سے گروہ ہوئے پلانٹس ہیں پچھلے سال جو میں نے سیٹ کا لگ کیے تھے یہ ان سے گروہ کیے ہیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پر ویڈیو میں جانے سے پہلے میرے چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے گا یہ دیکھیں یہ پچھلے سال میں نے ان کو اسی بوٹل میں چھوڑ دیا تھا یہ دیکھیں آپ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ان کی جو یہ سوکھی برانچز ہیں ان کو ہٹا دینا ہے بلکل آپ چاہے تو کیچی سے کٹ کر دیجئے یا اتنی یہ ڈرائے ہیں کہ یہ ایسے ہی ٹوٹ جاتی ہیں آپ ان کو ہٹا دیجئے پوری طریقے سے ان پلانٹس کو بلکل خات کی نیر نہیں ہوتی ہے پر آپ اگر چاہیں تو ان کو لیکوٹ فٹلائزر ورمی کمپوسٹ کا لیکوٹ فٹلائزر یا پھر گوبر کی خات کا لیکوٹ فٹلائزر دے دیجئے ان کو اور اب ان کو رگلر پانی دینا سٹارٹ کر دیجئے اگر آپ نے ان کو چھایا میں رکھا ہے تو ان کو فل سن لائٹ میں رکھ دیجئے بس اور کچھ نہیں مانگتے یہ پلانٹ بہت ہی ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے اس طریقے سے آپ ان کی کیر کرنا سٹارٹ کر دیجئے تاکہ ان میں فلارنگ بہت جلدی سے آ جائے اور آپ کے گارڈن میں فلارز پوری طریقے سے نہ چلے جائیں یہ دیکھئے جو پچھلے سال ہم نے کٹنگ کٹھا کی تھی یہ وہ کٹنگ ہے جو پچھلے سال ہم نے پلانٹس کو سیف کیا تھا میں اس پوٹ سے ان کی کٹنگ لائی ہوں یہ دیکھئے یہ بہت ہی نڈی ہیں اور اب ان کی گرو سٹارٹ ہوا گئی ہے اب ان کو کیا کرنا ہے ہمیں ان کو دو سے تین انچ کی کٹنگ کر لینا ہے جو بھی اچھی گری值 برانچہ jangan آپ سوکھی almond branches کو ان میں سے بھی ہٹا دیجئے اور آپ سیزر کی مدد سے آپ دو سے تین انچ کی ایک ٹکڑے میں ان کو کٹنگ کر لیجئے جو بھی اچھی برانچے ہیں یہ جو کٹنگ ہے یہ مکس فلاہر ہے یہ کیونکہ میں نے مکسڈن کو سیے پلانے کے بعد تو میں انہیں ابھی دو سے تین گملوں میں ہی لگاؤں گی تاکہ مجھے پتا چلے جب اس میں فلار آ جائے کی کون سے فلار ہیں یہ تین گملے تو میں مکسٹ کے رکھوں گی باقی میں الگ الگ کلر کے فلارز لگانے کا سوچ رہی ہوئی اس بار یہ دیکھے اس طرح سے میں نے پوری کٹنگ کر لی ہے ان کی اب آپ کا اگر ونٹر فلارنگ پلانٹ کا پوٹ آپ نے کھا لی کیا ہے تو اس میں بلکل کھا دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جو فلارز کے لیے کھا دی تھی وہ انہا فین کے لیے آپ اس طرح سے ان کو لگا دیجئے دیکھیں یہ بہت سوفٹ ہے کیونکہ یہ میں نے ابھی تیار کیا ہے اگر آپ کے گملے کی مٹی ہارڈ ہے تو آپ کسی بھی نکیلی چیز سے پین کے پیچھے سے یا پھر آپ کسی بھی نکیلی چیز سے آپ ایسے ہول کر کے تب ہی ان کو لگائیے گا ورنہ یہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کٹنگ کو لگا لیجئے ایک ایک دو دو انچ کی تھوڑا آپ گھنا بھی کر دیں گے ان پلانٹس کو بلکل دکت نہیں ہوتی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے ان کو لگا لیا ہے بہت جلدی گروہ ہو جائیں گے within 15 days یہ پورا گملہ کور کر لیں گے بہت آسانی سے گروہ ہو جائیں گے اور امید کرتی ہوں کہ ایک منت کے اندر اس میں فلارز بھی آ جائیں گے اور اب ہی ہم نے کٹنگ لگائی ہے اس لئے ہلکے ہاتھوں سے آپ انہیں پانی دے دیجئے اس طریقے سے پانی دے دیجئے پھر آپ انہیں ایک دن چھوڑ کر پانی دینا شروع کر دیجئے انہیں فل سن لائٹ میں رکھ دیجئے بہت جلدی سے گروہ ہو جائیں گے اور آپ کے گارڈن سے فلارز نہیں جائیں گے امید کرتی ہوں پچھلے سال آپ نے بھی ان پلانٹس کو سیف کیا ہوگا اس لئے آپ کو نرسری سے اس سال پلانٹ نہیں لانے پڑیں گے اگر آپ نے وہ ویڈیو میس کیا تھا تو چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کا کوئی ویڈیو میس نہ ہو یہ دیکھیں میرے وینٹر کے فلارز ابھی بہت اچھے سے گروہ کر رہے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت فلارز ہیں یہ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو ہیلپ فل لگی ہوگی thank you for watching see you in next video bye bye